حضرت شیخ رکن الدین فردوسی اماد الدین فردوسی کے صاحب زادے ہیں اور آپ نے اس دہلی میں مشایخت کی مسنت کو زینت بخشا اور آپ کی نظروں کے سامنے ہی خاجہ نظام الدین اولیاء کا عروج شروع ہوا حضرت کے شیخ حضرت بدر الدین غزنوی جن کا مظہار فروش شاہ کوٹلا کے نیچے اس کی باؤنڈری سے سٹا ہوا رنگ روڈ سے نظر آنے والی درگاہ ہے ان کے فاتح چہلم میں بھی حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء شریک ہوئے تھے حضرت کا زمانہ خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ابتدائی زمانہ ہے خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے حضرت کی بازابتہ ملاقات تھی دونوں ایک دوسرے سے قریب تھے اور ایک دوسرے کی قدر و منزلت کرتے تھے حضرت کبرویہ سلسلے کے مغتنم شیخ گزرے ہیں حضرت کے پیرو مرشد شیخ بدر الدین غزنوی اور ان کے پیرو مرشد شیخ سیف الدین باخرزی اور ان کے پیرو مرشد شیخ نجم الدین کبرا ولی تراش جو حضرت شیخ ابو نجیب عبدالقاہر سہرہ وردی کے مرید و خلیفہ دے یہ دراصل فردوسیہ سلسلہ ہے ایک روایت کے مطابق فردوسیہ سلسلے کی ابتداء بھی شیخ رکل الدین فردوسی سے ہوئی جن کی درگاہ میں ابھی ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ فردوسیہ سلسلے کا منباہ ہے مغزن ہے اور اسی شخصیت سے پوری دنیا میں فردوسیہ سلسلے کی ابتداء ہوئی شیخ رکل الدین فردوسی کے ہی سگے بھائی اور مرید و خلیفہ تھے شیخ نجیب الدین فردوسی جن سے مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحیاء منیری کو بیت و خلافت کا شرف حاصل ہوا یہ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحیاء منیری جو پوری دنیا میں ایک جانا مانا قدر و منزلت والا بزرگی والا اور تحقیق کے حوالے سے سلطان المحققین کہا جانے والا مخدوم ہے اس کے یہ اپنے دادا پین ہیں حضرت کے سلسلے کا سب سے بڑا مرکز پوری دنیا میں بیہار شریف بنا اور اسی لیے بیہار شریف کے حضرت کے یہ دادا پین ہیں مخدوم جہاں کے شیخ شرف الدین احمد یحیاء منیری کے اس لیے پورا بیہار حضرت کو اپنا دادا پین مانتا ہے اور یہی رشتہ ہے بیہار سے آپ کا حضرت شیخ رکن الدین فردوسی اماد الدین فردوسی کے صاحبزادیں ہیں اور آپ نے اس دہلی میں مشایخت کی مسنت کو زینت بخشا اور آپ کی نظروں کے سامنے ہی خاجہ نظام الدین اولیاء کا اروج شروع ہوا حضرت کے شیخ حضرت بدر الدین غزنوی جن کا مزار فروش شاہ کوٹلا کے نیچے اس کی باؤنڈری سے سٹا ہوا رنگ روڈ سے نظر آنے والی درگاہ ہے ان کے فاتح چہلم میں بھی حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء شریک ہوئے تھے اور شیخ رکن الدین فردوسی رحمت اللہ علیہ سے خاجہ نظام الدین اولیاء کے تعلقات پر سیرال اولیاء جو امیر خرد کرمانی کی بہت مشہور کتاب ہے اس سے بھی روشنی پڑتی ہے ہاں اتنا لحاظ رکھنا چاہیے کہ صاحب سیرال اولیاء نے شیخ رکن الدین فردوسی کے صاحبزادوں کے حوالے سے خاجہ نظام الدین اولیاء سے چند اختلافات کا ذکر کیا ہے لیکن میری تحقیق کے مطابق یہ باتیں سمائی ہیں حقیقی نہیں ہیں شیخ رکن الدین فردوسی اپنے وقت کے جلیل القدر صوفی بزرگ تھے اور مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحیاء منیری نے اپنے ایک ملفوظ خانے پر نعمت میں حضرت کا اور حضرت کے خاندانی سلسلے کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ دہلی میں ارس کی تقریبات اور اس کے رسوم و قیود کا آغاز بھی شیخ رکن الدین فردوسی نے ہی کیا بازابتہ ارس کی ابتداء شیخ رکن الدین فردوسی کی ہے فردوسیہ سلسلے کا فیضان مخدوم جہاں شرف الدین یحیاء منیری سے بے پناہ ہوا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ چشتیہ سلسلہ حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی کے بعد اس کا مرکز گل بھرگا چلا گیا یعنی جنوبی ہندوستان میں چلا گیا اور چشتیہ سلسلے کے بعد جو مرکز پورے ہندوستان میں تصوف علمِ عرفان و احسان اور حکمتِ قرآن و حدیث کے حوالے سے اُبھر کر سامنے آیا وہ مخدوم جہاں کی ذات سے بہار میں قائم ہوا اور بہار سے فردوسی سلسلہ پوری دنیا میں پھیلا اور یہ سلسلہ شیخ رکن الدین فردوسی کا ہے شیخ رکن الدین فردوسی کی درگاہ خاجہ نظام الدین اولیاء سے تھوڑی دوری پر کیلو کھری گاؤں میں جو پرانا گاؤں تھا کیلو کھری جسے بلبن کی اولاد میں کئے اقباد نے آباد کیا تھا اسی کیلو کھری میں حضرت کی درگاہ ہے اور اب یہ مشہور گرودوارہ بالا صاحب گرودوارہ کی دیوار سے بلکل سٹھا ہوا ہے اور صدھارت ایکسٹینشن پاکٹ بھی کہلاتا ہے ابھی بھی فردوسی سلسلے کے شائقین متوسلین اور محققین حضرت کی درگاہ کو کھوچتے ہوئے یہاں چلے آتے ہیں دہلی کے بزرگوں پر جتنے تذکریں لکھے گئے چاہے وہ دو سو سال پرانے ہو یا چار سو سال پرانے ہو اخبار الاخیار ہو اخبار الاسفیہ ہو مرات الاسرار ہو بحر زخار ہو معارج الولائت ہو سب میں حضرت کا تذکرہ موجود ہے اور سب حضرت کی بزرگی کے قائل ہیں حضرت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو تو اتنا ہی کافی ہے کہ یہ مخدوم جہاں سلطان المحققین شایخ شرف الحق والدین احمد یہیہ منیری کے دادا پین ہیں آپ کا ایک مختصر سا رسالہ مناقب الاسفیہ میں جو فردوسی سلسلے کا قدیم ترین ماخذ ہے اور سیر الاولیاء کے بعد ہندوستان میں صوفیہ کے تذکرے پر دوسرا سب سے بڑا تذکرہ ہے اس میں بھی حضرت کا ایک رسالہ مل جاتا ہے جو حضرت کے افکار و خیالات کا بہترین ترجمان ہے موسیقی